بسم اللہ الرحمن الرحیم اگنسٹ بنگلہ دیش اور تین وکٹوں کے نقصان پر یہ حدف پورا کر دیا اور ایک وقت تو لگ رہا تھا کہ شاید بغیر کسی نقصان کی یا ایک وکٹ کے نقصان پر کر لیں لیکن بہترحال دو وکٹیں ہماری کوئی سیکسیشن میں گر گئیں اس میچ میں اتارا گیا تھا فخر زمان کو مطلب آپ یہ دیکھئے کہ امام الحق کو کافی چانسز دیے گئے لیکن پھر اس کے بعد آج فخر زمان کو موقع دیا گیا اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اتنی آسان جس طریقے سے ہم نے تین تیس وے آور میں غالباً یہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیف کر لیا ہے تو لیٹس سی اس کے بعد ہمارے رنڈیٹ ہمیں بہتر چاہیے تھا اس سے رنڈیٹ ہمارا کتنا بہتر ہوگا آگے کہ جو دو میچز ہیں وہ جیتنے کے بعد اگر جیت جاتے ہیں انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد ہمارا ممنٹم کیسا بنے گا ہمارے چانسز کیا رہ جاتے ہیں یہ کافی کچھ دیکھنا ہوگا تو کانگریٹس ٹو ٹیم پاکستان کہ انہوں نے یہ جیت کے بنیاد ڈالی چار میچوں میں شکست کے بعد پھر اس طرح سے کم بیک کرنا it must have not been easy لیکن بہرل مبارک ہو جی اچھا اس کے بعد اب تھوڑا سا کھیل کے میدان سے سیاست کے میدان کا رخ کر لیتے ہیں اور پاکستانی سیاست کا تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر جی لیول پلئنگ فیلڈ کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر الیکشن کی ڈیٹس کے حوالے سے دیکھیں میرے ذہن میں میچ ہی اس وقت بھی چل رہا ہے تو الیکشن کی ڈیٹس الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جائے کہ جی وقت پہ ہوں گے پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وقت کیا ہوگا پھر جو مسلم لیگ نون کے مخالف جماعتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب تو مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن کے ٹائم پر ہونے کے حوالے سے لیکن نون لیگ مطالبہ نہیں کر رہی اس کی بنیاد کیا اس کی وجہ کیا ہے تو آج وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ نون لیگ کے جانب سے بھی یہ مطالبہ ایک طرح سے سامنے آگیا ہے احسن اقبال صاحب نے انتخابات کے انعقاد کے حد سے کیا بات کی وہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو فوری انتخابات کی ضرورت ہے ہم اس معاشی گرداب سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ ایک مستحقم نمائندہ حکومت پانچ سال کے منڈٹ کے ساتھ برسر اقتداد نہیں آئے گی اس لیے ملک کا تقاضہ ہے کہ فوری طور پر آئین کی روشنی میں انتخابات ہوں اچھے اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ بات انہوں نے کی دوسرا یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کافی جماعتیں نشانہ بنا رہی ہیں بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ان کے قریبی حلیف تھے یعنی کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھے اس میں یہ دونوں جماعتیں ساتھ تھیں لیکن اب لیول پلینگ فیلڈ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نونڈ لیگ کسی نے کسی کچھ لوگ اور کچھ دو کی بنیاد پر واپس آئی ہے اسی وجہ سے ان کو نوازا جا رہا ہے یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے اور خاص طور پر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے تو اس پر حسن اقوال صاحب نے کیا فرمایا وہ بھی دیکھئے جو لوگ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں میرا ان سے یہ سوال ہے کہ دوہزار سترہ میں مسلم لیگ نونڈ سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی تھی اور اس کے اندر تو وہ اس وقت شریک تھے تو اب نواز شریف صاحب کی واپسی سے مسلم لیگ نونڈ کی لیول پلینگ فیلڈ واپس ہو رہی ہے تو اس میں تو اتراز نہیں ہونا چاہیے تو ان کی لیول پلینگ فیلڈ تو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے تو پیپلز پارٹی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہے ہیں چلیں جی تو آپ نے گفتگو سن لی اب اس پر ذرا ڈسکیشن کا آغاز کرتے ہیں جو مہمان ہیں ان کا تعریف آپ سے کروائے دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے موجود ہوں گے فیصل کریم کنڈی صاحب اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے ہمائیوں محمد صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے وقت نکالا اور آئی پی پی یعنی کے ستحقام یہ پاکستان پارٹی کے جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مراد راز صاحب آپ سب کا بہت شکریہ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹرائل کورٹ کو نیب ریفرنسز پر حتمی فیصلے سے روک دیا ہے یعنی کہ جب تک وہ پریکٹس اور پروسیجر والا معاملہ ہے اس کا حتمی فیصلہ نہیں آجاتا اس کا بھی ڈیٹیلڈ ججمنٹ نہیں آجاتی تب تک جو ہے وہ فیصلے سے روک دیا گیا ہے اس پر بھی تھوڑا سا بات کریں لیکن پہلے ذرا ڈسکیشن کا آغاز کرتے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب آپ بات کرتے ہیں کہ جی سارے مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن کا نون لیگ نہیں بول رہی تو آج دیکھ لیا آپ نے کہ حسن اقبال صاحب نے بول دیا فائنلی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اب بولیے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اچھی بات ہے کہ آج پی ایم ایلن سے کم از کم کوئی نہ کوئی تو بول ہے کہ اس ملک میں الیکشنز ہو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشنز ہو اب آپ دیکھیں پہلے پی ایم ایلن کے ایک وفاقی وزیر سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمارا جو ہے وہ میچ فکس ہو چکا ہے اور ہماری اتحادی جماعتوں کو خاص کر بھی وہ سپارٹی کو پتا نہیں تھا کہ ہم نے میچ فکس کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا تھا آج ایسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوہزار ساتھ ساتھارہ میں ہم سے منڈیٹشن ہو گیا بالکل جس سے بھی منڈیٹشن ہو گیا دوہزار اٹھارہ میں جو سیلیکشن ہوئی تھی اس کا تو ہم نے پی ڈی ایم کی ہم نے ایک پی ڈی ایم کی بنیاد رکھتی تھی اور اسی چیز پہ ہم غلط کہہ رہے تھے تو آپ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ سے چھینی گئی تھی وہ آپ کو واپس دے دی جائے ایسی نہیں دی جائے ہم کہتے ہیں فری ایڈ فری ریشن کے ذریعے اگر آپ کو عوام ووٹ کرتی ہے تو آپ کے ایک جمہوری حق ہے کہ آپ اس پر حکمرانی کریں اس ملک پر لیکن آپ کہے گے نہیں دوہزار ساتارہ میں ہم سے منڈیٹشن ہے گیا ہمیں وہ سود سمیتھ واپس کیا جائے تو یہ تو ایک سیلیکشن ہو جائے گی پھر وہ الیکشن سنی ہوگی اور پھر اس ملک کے جو ہے آپ خامخواہ جو ہے وہ ساٹھ ہر روپے کیوں ضائع کرتے ہیں پھر جو ہے جو پولیڈکل پارٹیز بھی خرچ کریں گے کینڈیٹ بھی خرچ کریں گے پھر بول دے ہمیں سیلیکٹ کر دیے جائے اور ہمارے جو ہے اے آروائی پہ باقی چینلوں پہ ایک پریس لیس دے دی جائے کیونکہ جس طریقے سے شہانہ پروٹوکول بیا نواز شریف صاحب کو ملا اس سے کم از کم کچھ اداروں کا سب کعنی کچھ اداروں کا تو نیوٹر ہونے کا ثابت ہوگیا کہ کتنے نیوٹر ہیں وہ ادارے جنہوں نے ان کو پروٹوکول دیا چاہے وہ لندن میں تھا چاہے وہ لاہور میں تھا چاہے وہ مری میں تھا تو ان کے وہ ادارے جو ہیں جو سیویلین ادارے ہیں جو ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں ان کو تو نیوٹرل ہونے آپ کے سانے کہتے ہیں کہ جی سٹیٹ پروٹوکول سٹیٹ سپانسر جلسہ نہیں تھا سٹیٹ سپانسر جلسہ کیسے نہیں ہوگا جب آپ کے ہیڈ آف دی پرومنس ان کو ریسیف کریں ان کو پروٹوکول میں یہ بھی کہہ رہوں کہ غلط بات ہے بہت اچھی بات ہے مینواز شریف صاحب کو پروٹوکول دینا لیکن یہی پروٹوکول پھر آپ یوسف رضا گلانی کو راجہ پروی شرف کو خاکان عباسی کو شہباز شریف صاحب کو بھی دیں جو جو صاحب پزر آزم ہے تو جب سب کو ملے گا تو ہم بولیں گے ٹھیک ہے وہ ادارے جو سویلی ادارے ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہیں وہ سب کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں لیکن جب وہ سویلی ادارے ایسا کریں گے تو ان کے نیوٹرل ہونے آپ کے ساتھ میں ثابت ہو جائے گا کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے اور آج تک جو ان کے پولٹیکل ہیڈ ہیں پارٹی کے ہیٹ ہیں چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں چاہے مینوان شریف صاحب ہیں ان کے موز سے ہم نے نہیں سنا کہ جی ہمارا بڑا کامیاب جلسہ پنجاب اور لہور میں ہو چکا ہے عوام پنجاب کے ہمارے ساتھ ہے جلد از جل اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشنز رہے جائے وہ آج جو ملک الیکشنز کا مطالبہ نہیں کر رہے آج جب اتنی تنقید کے بعد جو ان کو دیفرلی وہ کہنا پڑا کہ جی ہم جو الیکشن کیلئے تیار ہوں اس ملک میں الیکشن ہونے چاہیے لیکن ہمارے ساتھ دو ازار ستارہ جو زیادہ ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے تو ازالے پر الیکشنز نہیں ہوتے ہیں عوام کے منڈیٹ کے ہوتے ہیں اور اس دفعہ میں یہ کہوں کہ دو کروڑوں جو ہماری یوت جو ہے ان کا ووٹ ریجسٹر ہوا ہے ہماری سکسٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ آبادی یوت کی ہے اس دفعہ یوت جو ہے اپنے ووٹ کا تحفظ کرے گی اس دفعہ اگر سیلیکشن ہوئی اس ملک میں تو پاکستان کی عوام سیلیکشن قبول نہیں کرے گی ہاں الیکشن کے ذریعے آپ بلکل ہر دم آئیں ہم آپ کو ہر پولٹیکل پارٹی آپ کو ویلکم گئے لیکن ہم اس طرح سے جس طرح سے آنا چاہتے ہیں اور جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں شاید وہ نہیں آنا چاہتے ہوں گے لیکن جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اگر آپ اس طرح سے آنا چاہتے ہیں اور چوتھی دفعہ وزیراعظم اگر آپ بننا چاہتے ہیں اور وہ بھی سیلیکشن کے ذریعے بننا چاہتے ہیں تو کیا فاتح چوتھی دفعہ پھر ایسے نہ ہو کہ آپ سال اچھے چلیں بہر یہ ایک ایمپریشن سال ڈیٹھ سال آپ ایک پیج پر نچے لیں اور پھر بولیں کہ جی آخری آپ سال ڈیٹھ سال نچے لیں اس سیلیکشن پہ اور پھر دوہزار اٹھارہ کا بیان دوبارہ اٹھائیں کہ ہم دوہزار اٹھارہ سے شروع کریں گے تو پھر لوگ آپ کا بیانیاں نہیں بائے کریں گے پھر لوگ اس چیز کو نہیں ایک شک کریں گے چلیں حمائیو صاحب آپ ذرہ یہ فرمائیے کہ آپ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک تو پہلے لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی پھر اس کے بعد الیکشنز کی نہ صرف یہ کہ الیکشنز کے انعقاد کی بلکہ اب پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے فری ان فیئر الیکشنز اور خاص طور پر جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نون لیگ کو جو انہوں نے ابھی کچھ ریزنز بیان بھی کیے تحریک انصاف ان ساری چیزوں کو کس طرح سے دیکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ کبھی تھا نہیں یہ جب سے مریم نواز نے لیول پلینگ فیلڈ کا کہا تھا وہ ایکچولی اپنے لیے فیلڈ بنانا چاہ رہی تھی ایکسکلوزیولی ان کی جتنے مطالبات تھے ان مطالبات کو اگر آپ دیکھ لیں سب سے پہلے یہ تھا کہ الیکشن اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے اس کے علاوہ یہ تھا کہ جب تک عمران خان کے اوپر دو سو کیسز اور یہ ایک بھکتنگ نہیں کیسز جب تک وہ جیل میں نہیں جائیں گے جب تک ان کو ناہل نہیں کیا جائے گے جب تک میاں نواز شریف کی ناہلی ختم نہیں ہوگی تو اگر آپ اس کے آن سے دیکھیں تو وہ ساری چیزیں تو واپس آ رہی ہے تو یہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مانگ رہے یہ ٹوٹل ایکسکلوزیف پلائنگ فیلڈ مانگ رہے کیونکہ انہوں نے آج تک کبھی میچ سے ہی کھیل آئی نہیں ہے یہ بیسیکلی اگر آپ ان کو نائنٹین ایٹی ون نائنٹین ایٹی فائیٹ نائنٹین 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 سیون نائنٹین آپ جب بھی دیکھ لیں یہ لوگ ہمیشہ اسٹیبلش شیئر پر آئے ہیں اور ابھی یہ چوتھی بار اسی ایک قسم کے شیئر کی طرح جس کو چابک کے ساتھ آپ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں یہ چوتھے راؤنڈ کیلئے آ رہے ہیں رہی بات یہ آپ نے بڑی معصومیت سے دوہزار اٹھارہ کا تذکرہ نہیں کیا وہ بھی یہ اعظام لگاتے ہیں آپ پہ ایک منٹ ہے جے ایک منٹ ہے جے آپ نے ایسین اقبال صاحب کی تقریر سنائیے میں تو سمجھتا تھا کہ ایسین اقبال صاحب پڑے اپنے کال کے پکے ہوں گے ان کو تو سیاست چھوڑ دینی چاہیتی کیونکہ جب پرویز مشرف صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے کہا تھا اگر پرویز مشرف اس ملک سے باہر چلا گیا تو پھر مجھے اس سسٹم کے اوپر سے ادبار ختم ہو جائے گا اور میں سیاست چھوڑ دوں گا میں اس کے بعد کبھی سیاست کی طرف جاؤں گئی نہیں تو ان کو کیا ہو گیا ہے پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ ایسین اقبال صاحب رانہ صانع اللہ سیاسی بیانات تو بہت زیادہ آتے ہیں اور خاص طور پر بیانوں سے وہ کہا جاتے ہیں پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کے پلٹنا تو ہمارے سیاسی لیڈران پر بات صادق آتی ہے تو اس وقت جو بیسکلی ہم پولیٹکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور الیکشنز کے حوالے سے مرادرہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے بیسکلی آپ لوگوں کا جماعت کا یہ پہلا سفر ہوگا اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں یہاں پر تو دیکھیں جس طرح سے نون لیگ ہے ان کی جانب سے ایک امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ چوتھی دفعہ نواز شریف صاحب کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے زرداری صاحب اپنے خواہش بیان کر چکے ہیں کہ ایک ہی خواہش ہے کہ بلاول وزیراعظم بن جائے تو ایسے میں آئی پی پی کیا فیوچر دیکھ رہی ہے اپنا الیکشنز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں صاحب بات یہ ہو رہی ہے جو لیبل پلائنگ فیلڈ وغیرہ کی ہو رہی ہے میں خیال سے یہ سب چیزیں ہمیں چھوڑ کے نا الیکشنز کی طرف جانا چاہیے جو بھی ریزالٹ آئے گا سب کے سامنے ہوگا تو یہ بیٹ کے ان چیزوں پر کہنا کہ جو لیبل پلائنگ فیلڈ نہیں ہے یہ نہیں ہے کتنی دیر نہیں ہوگی ایک دور جب سب اپنے حلقوں میں جائیں گے جب بگل بجتا ہے الیکشن کا تو سب کے سامنے سب چیزیں آ جائیں گی اس ملک میں آج تک کبھی ہوا یہ ساتھی صاحب آپ ہی مجھے بتا دیں میرے باقی جو بھائی یہاں میں بیٹیں وہ بھی بتا دیں کہ الیکشنز کے بعد آج تک کبھی یہ ہوا ہے کہ کسی نے کہا سب پارٹیز نے کہا ہاں جی بڑا فیر ان فری الیکشن ہوا ہے مزہ آ گیا کیا زبردست الیکشن تھا کبھی بھی نہیں ہوا سو اس لیے at the end of the day اس بات پہ بیٹھ کے کہنا ہے جی کہ ان کو زیادہ پروٹوکال مل رہا ہے اس کو کم پروٹوکال مل رہا ہے اس کو I think the time is کہ الیکشن announce ہو اور سب الیکشن کی طرف جائیں جو result آئے for the first time میرے خالصے لیکن ظاہر ہے مراہ صاحب یہ اعلان کرنا نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے نہ ہمائیو صاحب کا اور نہ ہی فیصل کریم کنڈی صاحب کا یہ الیکشن کمیشن پاکستان کا کام ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عمر مانے ہے کس کی وجہ سے اب تک یعنی کہ آپ سے ابھی بات ہو رہی ہے وہ کہہ تو رہے ہیں کہ time پر ہوں گے لیکن کب ہوں گے یہ ابھی تک اس کا تاریخ کا اعلان نہیں ہوا رکاوٹ کیا ہے میرے خیال سے میرے خیال سے اسی مہینے آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی اناؤنس ہو جائے گا الیکشن کیونکہ دیکھیں اس کے علاوہ کوئی رستہ نظر نہیں آرہا ملک کو آگے لے کے چلنے کا اور میری تو سب سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ for the first time ہم سب کو الیکشن کے بعد ملک کیوں پر فوکس کرنا چاہیے بجائے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا I think وہ time آگیا ہے کہ ہم اپنے آپ کی ذاتیات کو چھوڑیں اور ہم ملک کے لوگ اپنے ملک کا سوچیں for the first time بہت دفعہ ذاتیات ہو گئی بہت دفعہ سب کچھ ہو گیا بہت گالی گلوچ ہو گئی بہت سب کچھ ہو گیا مگر اب ہمیں چاہیے I think کہ الیکشن آئے الیکشن لڑے جو result ہو سب accept کریں اور فوکس کریں ملک کی اوپر اور یہ کہنا کہ اچھا مراد صاحب مجھے یہ بتائی ہے کہ ایکٹورل ریفارم اس طرح سے نہیں سکے الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوئے اس طرح میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا آپ کی جماعت آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کی جماعت کوئی بھی result آتا ہے اس کو accept کرے گی اگر آپ کے حق میں نہ آیا تب بھی دیکھیں دیکھیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے مجھے یہ بتا دیں جو بھی end پہ کہتا ہے آ کے کہ جی یہ ریفارم نہیں ہوا یا یہ یہاں پہ دھاندی ہوئی کہیں پہ کوئی فرق پڑتا ہے لوگ کوٹس چلے جاتے ہیں اور دو دو سال فیصلی ہوتے ہیں میں خود اس میں 2013 میں جب میں جیتا تھا تو میرے اوپر جو کیس ہوا اس کیس کو دو سال لگ گئے مگر میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ بعد میں جتنی مرضی تنقید ہوتی ہے نا وہ ساری آئی واش ہوتی ہے مین چیز ہوتا ہے جو result آگیا ہے اسی پہ آگے بات چلنی ہوتی ہے اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں ستی صاحب اس وقت اس ملک کو الیکشن کی ضرورت ہے اور اس وقت جو الیکشن ہوگا وہ ہی بتائے گا کہ آگے ملک نے کس طرح چلنا ہے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور ہنشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جینوری کے اینڈ میں یا فیبری کے فرس ٹویک میں الیکشن ہو جانا چاہیے فیصل صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ تب تک ہو جائے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹ الیکشن بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں دیکھیں صدی صاحب جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں اور جس طرح سے آئین کو توڑا گیا ہے اور ان ٹائم الیکشنز نہیں ہوئے ہیں ابھی صرف یہ ایک چیز چل رہی ہے کہ جی دیکھیں سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے کیونکہ سینٹ کا الیکشن آنا ہے خدا نخواستہ اگر اس چیز کو بھی وہ کر دیں اور وہ کہیں کہ جی چلو آدھی سینٹ ہے اور آدھی پہ ہم گزارہ چلا لیں گے تو ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اتنے ایمپورٹنٹ ایشوز گزرے پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو ایک دو دن ہو گئے ہیں یہ معاملہ اس سے بھی آگے جا سکتا ہے فیصل صاحب دیکھیں اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے الیکشنز جو ہیں وہ کیونکہ مراد صاحب ویل ان فاؤنڈ ہیں ہم تینوں میں سے چاروں میں سے بلکے ان کو شاید پتا ہے کہ الیکشنز شاید ہو ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ چاہے جنوری کا اینڈ ہے اس میں الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ آپ ایک نیوکلر ملک ہیں اور نیوکلر ملک کو ایڈ آگ پر نہیں چلائے جا سکتا آپ کو ایک پارلیمنٹ چاہیے آپ کو صبحی ساملے چاہیے آپ کو ایک حکومت چاہیے لیکن میں مراد صاحب کی اس باتوں سے اگری نہیں کرتا ہوں جو انہوں نے بہت ہی مطلب ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اچھی سٹیٹمنٹ دیئے میں کہتا ہوں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں لوگ کورٹس میں جائیں گے آپ کیوں کہیں گے کہ لوگ کورٹس میں جائیں کیوں کوئی شک ہو ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں اس میں تمام پولٹیکل پارٹیز یہ کہیں کہ واقعی فری اینڈ فیر الیکشنز ہوئے ہیں یہ فلان جیتے ہیں فلان ہاری ہے چلے ہم آگے لگے چلتے ہیں لیکن اگر آپ اس امید پر بیٹھے ہیں کہ سیلیکشنز ہوں گے اور پھر یہ چیز ہوگی تو پھر تو ڈیفرنٹلی کیسز بھی ہوں گے باتیں بھی ہوں گی انگلے بھی اٹھیں گی اعتراضات بھی ہوں گے سب کچھ ہوں گے یعنی کہ پیپلز پارٹی کو اگر منڈیٹ نہیں ملتا فور انسٹینس تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ سیلیکشن ہوئی ہے فیصل صاحب نہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ کنٹی صاحب سے میں صرف ایک چیز پوچھا کنٹی بھائی میں آپ سے ایک چیز پوچھا ہوں آپ مجھے بتائیں کون سے الیکشنز کے بعد کیسز کبھی نہ ہوئے ہوں اس ملک کے اندر ہمیشہ ہوئے ہیں کے نہیں آپ مجھے بتا دیں کیونکہ میں تو اس کا حصہ رہا ہوں دیکھیں کیسز ہوتے ہیں لیکن دیکھیں آپ ایک ایسا الیکشن کریں جس پہ عوام کو کم اعتراضات ہوں جس پہ عوام کہے کہ دیکھیں آپ کو جو ہے ہم یہ نہیں کہتے پیپس پارٹی حکومت میں ہے گی تو فری انڈ فیر الیکشنز ہوں کہتے ہیں الیکشنز ہوں چاہے وہ پیپس پارٹی کو منڈیٹ ملتا ہے پی ایم ایل این کو منڈیٹ ملتا ہے ای پی پی کو ملتا ہے پی ٹی ای کو ملتا ہے جس جماعت میں بھی ملتا ہے جو سیٹے بھی جیتے ہیں کم اعتراضات کم ہوں لیکن جب آپ ایک ایسا وہ شو کریں گے کہ ہم سیلیکشنز ہو رہی ہیں چیزیں ہو رہی ہیں جیسے بھی ملتا ہے بار کی کہ یہ الیکشن ہو جانا اس کے بعد لوگ کیسز کرتے رہیں آپ کہیں جیے بس شام کو ریزلٹ انونس کر دیں اس کے بعد پھر عدالتوں کو چھوڑ دیں کیونکہ پچھلی حکومت میں بھی ڈیپٹی سپیکر جو تھے ان کے اوپر اعتراض تھا کہ گنیس آب ورڈ ورڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا بک میں کہ پچپن ہزار ہیومن ایرر ووڈ کاسٹ ہوئے ہیں پچپن ہزار ٹویٹہ میں اور اس کا فیصلہ آج تک سپریم کورٹ آج تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرسکی پانچ سال گزر گئے ہیں تو پھر تو اس کے بعد تو آپ جو ہارتے ہیں وہ ٹائم پاس کرتے ہیں عدالتوں میں بس آج پیشی ہے اگلے مہینے پیشی ہے دو مہینے بعد پیشی ہے اس پر ٹائم پاس کرتے ہیں لیکن کب تک آپ اس ملک میں سیلیکشن کر دیں تو میں تو ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اندولوگیشن ایشو کر دیں کہ ہم نے بس یہ سیلیکشن کر دی بس چھوڑ دیں الیکشن اس میں بھی ہم چلو پھر جو ہے لوگ پھر بھی عدالتوں میں چلیں گے یہ سیلیکشن کیوں ہوگے ہیں اس سے بھی پانچ سال گزر لیں گے پھر یہ اکنومکل کرائسز میں جو ہم گزر رہے ہیں تو اس میں آپ پاکستان کے جو پیسے ہیں وہ ضائع نہ کریں پھر آپ ایسی کر لیں جو پھر آپ نے کرنا ہے یہ چیز نہ کر حمائی صاحب آپ یہ فرمائیے یہ جو ایک تو الیکشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا الیکشن ہو جس میں عوام کی نمائندہ حکومت آئے پھر ایسا ریزلٹ جس طرح سے کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کو عوام تسلیم کرے ظاہر ہے جو الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی تھیں اور ظاہر ہے کہ وہ وقت کی ضرورت بھی تھی تاکہ کوئی ایسا نتیجہ ہو جس پہ کوئی آواز نہ اٹھائے جس پہ کوئی یہ نہ کہے انگلیاں نہ اٹھائے آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات اگر ہوتے بھی ہیں تو جو جماعتیں کامیابی حاصل نہیں کرتی وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گی اس پہ نتیجہ ایکسپٹ کر لیں گی کیا یہ ہے ہماری سرشت میں اس طرح ہے اس طرح میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کرتا ہوں جب آپ لوگ چوائسز دے رہے تھے نا کہ سارے پرائم منسٹرز کو بھی وہی پروٹوکال ملنا چاہیے تو اس میں دوسری چوائس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سارے کانویٹس کو بھی وہی پروٹوکال ملنے چاہیے یہ سارے پرائم منسٹرز کو دے دے یا سارے کانویٹس کو دے دے اب بات آ جاتی ہے الیکشنز کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں الیکشنز فر ایکزامپل اگر ہم ورلڈ کپ کرتے اور اس میں سے انڈیا اور آسٹریلیا کو نکال دیتے ہیں تو ورلڈ کپ کی کریڈیبیلٹی کیا رہ جاتی ہے چاہیے جتنے اچھے امپائر آپ وہاں رکھ لیں چاہیے جتنی اچھی آپ تھرڈ امپائرنگ کر لیں چاہیے جتنی اچھی آپ اس میں چیزیں گراؤنڈز بنا لیں کیا اس کی کریڈیبیلٹی ہوگی ایسا ورلڈ کپ نہیں ہوگی تو جب تک پاکستان تیرے کے انصاف ایسا جماعت اس جگہ پہ ناؤ میں اس کو مانتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بعض لوگ جو تھے ان کو آپ لوگ نے نو مہی کے واقعے میں پکڑا ہوا ہے اور اس کو سزا ملنے چاہیے آپ ان کو ٹرائل کریں ان پر پروف کریں ان کو سزا دیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ ان لوگوں کو جو پاکستان تیرے کے انصاف کے نائنٹی نائن پرسنٹ باقی لوگ ہیں جو کہ انوالو نہیں تھے جو کہ ٹھیک تھاک ہیں اگر وہ پاکستان تیرے کے انصاف کا جھنڈا اٹھاتے کورنر میٹنگ کرتے کہیں ملتے ہیں آپ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں یہ کون سی الیکشنز کی ہم بات کر رہے ہیں کیا آپ اس الیکشنز کو مانتے ہیں اس وقت سٹیٹس کیا ہے آپ لوگ ظاہر ہے کہ اس وقت سارے جلسوں کی باتیں کر رہے ہیں جیسے نون لیگ میں بھی جلسہ کیا کیا آپ لوگ اس طرح کا کوئی جلسہ کرنے کا فلان رکھتے ہیں اگر رکھتے ہیں تو کیا اس میں کوئی رکاوٹ ہے سر میرے خیال میں بارہ نویمبر کو کراچی میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہو جائے اگر وہ کرنے دیں گے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ابھی بات ہو رہی تھی کہ فینانشل یا جو 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 سٹیبلیٹی اس کا ڈائریکٹ داروں مدار جو ہے نا پولیٹیکل سٹیبلیٹی پہ ہے ابھی ہم نے پچھلے زیادہ میں دیکھا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو باہر کیا ہوا تھا اور اس کے بعد یہی چودہ جماعتیں ساری کی ساری حکومت میں تھی لیکن ایک نومیکل سٹیبلیٹی نہیں آئی تو اگر آپ الیکشن کے تھرو پی ٹی آئی کو ٹوٹلی آئیسولیٹ کر کے اس کو الیکشن میں نہیں آنے دیں گے تو پھر وہ یہ پی ٹی ایم والی حکومت ہی بن گئی نا اس کے کیا کریڈیبلیٹی رہ جائے گی کون سی ایسی انٹرنیشنل اورگنیزیشن ہے جو اس کو ایک نومیک سٹیبلیٹی کی لئے مانے گی کوئی نہیں مانے گی so the only way is free and fair elections with equal opportunities to all the political parties without having any bias without having any bias ٹھیک ہے ایک break ہے اور break کے بعد حاضر ہوتے ہیں ڈسکیشن کو آکے بڑھائیں گے پروگرم بھی ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے اچھا جس طرح سے میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جس طرح سے ٹرائل کورٹس کو نیب ریفرنسز پر حتمی فیصلے سے روک دیا ہے فیصل صاحب آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں یہ بسیکلی کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو آپ اس وقت روکا گیا ہے کہ وہ practice and procedure act کے تفصیلی فیصلے سے اس کو مشروط کر دیا گیا ہے تو کیا کومنٹس ہیں آپ کے اس پر دیکھیں پاکستان بیوز پارٹی کا پہلے ان سے ایک پونٹ ایف یو ہے نیب کے حوالے سے اور اس سب کو پتا ہے پاکستان بیوز پارٹی کے پاس اب تک میں جوٹی نہیں ہے کہ مسئلی قانون سازی کر سکیں ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ نیب کو میشہ جو ہے وہ political engineering کیلئے استعمال کیا جاتا ہے political parties کو توڑنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے پارٹیاں جو ہیں وہ change کروانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اغواہ برہتہوان کیلئے استعمال کیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان بیوز پارٹی کو بیند کیا گیا تھا پاکستان بیوز پارٹی پارلیمنٹرین بنائی گئی پھر پاکستان بیوز پارٹی پارلیمنٹرین توڑ کے پیٹریار بنائی گئی مسئلی لیگ سے کاف بنائی گئی باقی ایسی جماعتوں کو توڑا گیا پھر آپ دیکھیں مشارف صاحب کے دور میں آپ کو مجھے کسی اور کو پکڑ لیا اگر آپ اس پارٹی میں جائیں گے تو آپ بلکل پاک صاف ہوں گے اگر آپ کسی اور پارٹی میں جائیں گے تو آپ چور اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے سب کے سامنے ہیں اور پھر آپ دیکھیں سرکاری افسران کو پکڑ کے ان سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ڈیل ہو جاتی ہے ایک مسئلہ پتہ ہے کیا فیصل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت میں ہوتے ہیں اور جب اپنے پاس پاور ہوتی ہے تو احتساب کا نعرہ سب لگاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب حکومت سے جاتے ہیں تو وہی چیزیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں آپ یہ جو جعوید اقبال صاحب تھے جو چیئرمن نیب رہے وہ خورشید شاہ صاحب اور آپ کو یاد ہوگا کہ مشاورت سے بنے تھے نواز شریف صاحب بھی تو یہ بھی میں اسے ڈیسیگری نہیں کہتا ہوں دیکھیں صحیح صاحب میں اسے ڈیسیگری نہیں کہتا ہوں دیکھیں پاکستان بھی اس پارٹی کے پاس میں نے پہلی کہا تھا میجورٹی اندھی کمیس کو ختم کرتے دوہزار آٹھ سے تیرے تک پاکستان بھی اس پارٹی قومت تھی مجھے ایک سیاسی قیدی بتائیں کہ کوئی سیاسی قیدی ہو اس کے بعد ہم دیکھیں اٹھاروی درویم میں ہم ختم کرنا چاہتے تھے ہماری اتحادی جماعتیں اتحادی اور اپوزیشن کی جماعتیں نہیں مان رہے تھے پی ایم ایل ایم خاص پر نہیں مان رہے تھے ہم آٹیکل بس اور تیسر ختم کرنا چاہتے تھے پی ایم ایل ایم نہیں مان رہے تھے پھر خود اسی کا شکار ہوئی لہٰذا یہ چیزیں ہمارے ہم نے تو اوپر لی مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ نیب اور اکانومی زہداری صاحب نے بھی کہا دے کٹھیں نہیں چل سکتی ہیں یہ سیرم اکٹامائزیشن کے استعمال کے لئے ایک پروسس ہے دیکھیں آپ نے کہا خرشی شاہ صاحب لیڈر آفزی پوزیشن تھے نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے بلکل تھے ایک پروسس ہم اس کو ختم نہیں کر سکے تو ایک پروسس کے ذریعے تو آپ نے چلنا ہوگا پھر ہم یہی کہتا ہے مرادہ صاحب آپ کو یہ بتائیے کہ انہوں نے فیصل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا لیکن کیا اس سے یہ مطلب نکالا جائے کہ احتساب کا نعرہ ہی نہ لگے اگر سیاسی قیدی نہیں ہے تو پھر کرپشن کے جو معاملات ہیں یا جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہی نہ ہوں طریقے کار ہو سکتا ہے اپنی جگہ مختلف کہ یہ نہ ہو کہ نیب کے پیرلل آپ کوئی ایسیٹ ریکاوری یونٹ یا اس طرح کا کوئی ادارہ بنا دیں یا کوئی محکمہ بنا دیں لیکن کوئی تو میکنزم ہونا چاہیے there has to be something نہیں I completely agree with you کہ میکنزم ہونا چاہیے مگر ہر دفعہ نیب کو استعمال کیا گیا اور جب بھی کوئی پاور میں آتا ہے اس وقت وہ سمجھ تھے ہیں کہ وہ چیزیں ان کے ساتھ نہیں ہونی بعد میں جب وہ پاور سے اتریں گے آپ نے دیکھا in the past 10 سال پچھلے پچھلے 10 سال کے اندر نیب کو کس طرح استعمال کیا گیا I mean obviously جو پاور میں آتا ہے وہ دوسرے کی بلکل درگت اتارنا چاہتا ہے کہ جی ان کو جیلوں میں بھی ڈالیں ان کے اوپر cases بھی کریں صحیح case ہوں fake case ہوں جان سے مرضی ہوں I mean cases کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ میں تو بھگتا ہوں cases بھی so I mean آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے کیسے cases بنائے جاتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہاں کی case بن کس طرح سکتا ہے اور پھر بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور ہوتا کیا اس کے اندر ستیسا مفرور ایجسٹن بار دھتا ہے لیکن مثلا یہ ہے کہ cases جو بھی بنتے ہیں لیکن اس میں recovery بتائی جاتی ہے کوئی سولہ آنے کی ہوتی ایک آنے کی بھی نہیں ہے اور پھر جو بھرتی ہوتے ہیں لیپ کے officers ان کی اپنی capacity بھی جو ہوتی ہے وہ بھی کافی questionable ہوتی ہے تو یہ بھی تو مسئلے ہیں نا اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہے جو quality of lawyers استعمال کیے جاتے ہیں نیب کی طرف سے آپ نے دیکھا کہ پہلے جو lawyers ان کی طرف سے آتے تھے نیب کی طرف سے وہ اتنے qualified ہی نہیں تھے کیونکہ جو دوسرا political بندہ تھا اس نے کروڑوں روپے کا lawyer hire کیا اس نے best team hire کی ہوتی تھی سو اس لیے ان کا مقابلہ اپس میں کوئی نہیں تھا تو لوگ نکل جاتے تھے بیچ میں سے دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے ایسے cases کیے جاتے ہیں جس میں لوگ فس جاتے ہیں lawyer fees آپ دیتے رہتے ہیں اور case چلتے رہتے ہیں case بند ہی نہیں ہوتے جب تک آپ دوبارہ power میں آتے ہیں پھر آ کے آپ اپنے cases بھی معاف کرواتے ہیں آپ cases بھی بند کرواتے ہیں اور یہ cycle چلتا جا رہا ہے یہ cycle رکا نہیں یہ چلتا رہتا ہے آپ کے سامنے پرشل دس سال سے تو یہ cycle چل رہا ہے مراد صاحب یہ فرما رہے ہیں جو lawyers آتے ہیں وہ دوسری طرف سے کروڑوں روپے کے lawyers ہائر کر لیتے ہیں اور نیب جو ہے وہ اس طرح سے compete نہیں کر پاتا لیکن نیب کے بجٹ اگر جا کے دیکھیں سالہ سال کے یعنی کہ ہر سال کے عربوں روپے کے اس کے بجٹ ہوتے ہیں اور اس کے باوجود پھر اعتصاب کا نعرہ بھی لگتا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ جو impression جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رگڑا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے اور حاصل حصول کچھ نہیں ہوتا ہے یعنی کہ رگڑا اگر لگے تو پھر اس میں recovery بھی آتا ہو cases منطقی انجام تک پہنچیں آپ کا impression کیا ہے نیب کے حوالے سے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے national crime agency ہے اس طرح پاکستان میں ایک ادارہ ہونا چاہیے unfortunately وہ ادارہ جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ایک tool کی طرح use ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی arm twisting کرے اچھا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے جو صحیح طریقے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو نیب ہے جب سے نیب بنی ہے یہ جب سے بھی یہ اتصاب ان میں ہم دیکھیں کہ ان میں کتنے cases آئے کس طریقے سے ان کو چلائے گیا کیا ان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیا وہ ایمانداری سے اپنا کام کر رہے تھے کہ یا وہی لوگ بیش پہ involved تھے اور اگر وہ کسی وجہ سے involved تھے تو ان کی accountability کیوں نہ ہو جیجز اگر کوئی غلط فرستہ دے رہے اور اس میں ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر مجھے ڈی جی نیب لگا دیا جاتا ہے میں جتنا ایماندار کیوں نہ ہوں لیکن میری capacity نہیں ہے اگر investigate کرنے کی تو میں کیا کروں گا capacity بھی تو ہونے چاہیے بندہ قابلیت بھی رکھتا ہے ایسا ڈی جی نیب نے کوئی investigation نہیں کرنی ہوتی investigation آپ کی ground fit teams ہوتی ہے وہ کرتے ہوتے ہیں ڈی جی نیب چوتے ہیں اب وہ ایپ کے جو بھی official ڈی کی بات کریں decide کر رہا تھا based on the evidence جو اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہے لیکن میں اس system کے بہت سخت خلاف ہوں کہ جس میں میں as a doctor humayu 10 ارب روپے کی چوری کر لوں 5 ارب آپ کو واپس کر دوں اور 5 ارب لے کے رکھ لوں 5 ارب میں ساری زندگی لگ رہا میں نہیں کما سکتا حلال سے تو میں اس طریقے سے چوری کرتا ہوں تو آپ actually incentivize کر رہے ہیں چوری کو آپ incentivize کر رہے ہیں corruption کو آپ incentivize کر رہے ہیں ان سب لوگوں کو کہ جو جو چوری کر کے اور ایک بہت محزز طریقے سے اس معاشرے میں داخل ہو جاتے ہیں کیوں ہم کیا message دینا چاہتے ہیں ہم اس قوم سے کیا چور بنانا چاہتے ہیں ڈاکو بنانا چاہتے ہیں اور یہی تو ہو رہے ہیں ہمارے moral values پچھلے چالیس سال میں کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں جب میں چھوٹا ہوتا تھا میرے ماں باپ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا فلانے کے بچے سے مت کھیلو اس کا باپ سمگلر ہے آج ہم کہتے ہیں بیٹا اسی کے ساتھ دوستی کرو اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے ہمارے values کہاں چلے گئے وہ چیزیں کہاں چلے گئی اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ مجھے ایک چیز بتائیے گا ظاہر ہے کہ آپ کے بھی خدشات ہوں گے ایک تو نیابقی تینج کاربائی کر رہا تھا میں کسی کے فنگر پرنٹس نہیں چینج کر سکتا ایک لائر ایک ایسے بندے کو جب اس کو پتا چل گیا ہے کہ یہ بیمان آدمی ہے اس نے چوری کیے وہ لائر اس کو دیفنڈ کیوں کر رہا ہے ان سے بھی سوال ہونا چاہے کیا وہ قیامت والدین اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے کہ مجھے پتا تھا وہ ڈکیت تھا مجھے پتا تھا وہ چور تھا مجھے پتا تھا وہ قاتل تھا لیکن میں نے پیسوں کے لئے اس کو کر دیا ہے کیوں ہمارا انصاف جو ہے وہ اندہ ہے ہمارا انصاف تو اندہ بھی ہے لنگڑا بھی ہے لولا بھی ہے تو کیا یہی وجہ تھی کہ آپ لوگوں نے ساتھ ہی ساتھ وہ ایسٹ ریکووری یونٹ بنایا لیکن اس کے بھی نتائج آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں رہے اور آج وہ شہزاد اکبر صاحب پاکستان میں بھی نہیں ہے تو وہ بھی تو کامیاب نہیں ہوا تجربہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک بہت بڑا پرابلم یہ تھا کہ جو اس نیب میں اندر یہ کیا تھا اور بہت غلط تھا کہ اونس آف رسپونسبلیٹی نیب کے اوپر ڈال دی تھی کہ وہ پروف کرے نمبر ون میاں نواز شریف صاحب نے خود کہا ہوا تھا کہ کوئی بیوکوف ہی ہوگا جو اپنی حرام کی یا کرپشن کی کمائی اپنے نام پہ کرے بات تو وہ ٹھیک کرتے ہیں ایکسپیرینس ہے دیکھیں جب آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اور خاص طور پہ خاص طور پہ ہمارے پرائم منسٹر ہمارے منسٹرز ہمارے وہ سارے جو آفیس بیررز ہیں جو ایلیٹ آفیس بیررز ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ ان کے اوور دی پیریڈ آف ٹائم ایسٹس کہاں سے آئے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو کرنی چاہیے بلکل یہ سب جاننا بہت ضروری ہے لیکن وہی بات آجاتا ہے رہیسٹو بھی میکینزم جس کو فالو کیا جائے سب کا اعتماد بھی ہو تینکیو سو مچ محمیم محمد صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب اور اس کے ساتھ مراد راہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ملٹری کورٹس کے حوالے سے بات کریں گے جی تو پرگیم کے آخری حصے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اور جس طرح سے میں تذکرہ کر کے گیا تھا کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو اس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اب سوال یہ اٹھتا ہے نظر سانی اپیل کے معاملے سے یعنی کہ ریویو کے حوالے سے تو یہ ظاہر ہے کہ اس وقت ذمہ داری نگرہ حکومت کی ہے تو کوئیسن انہی کی طرف جائے گا کہ کیا وہ اپیل میں جائیں گے اس معاملے پر اور قانونی آپشنز کیا موجود ہیں کیا ہو سکتا ہے اس پر گفتگو کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یاہیا فرید صاحب جو کہ ماہر قانون ہیں تینک یو سو مچ فور جوائننگا سیاہیا یہ ذرا بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ یہ معاملے اس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے تو اب آپشنز کیا ہیں اس وقت آبیلبل قانونی اعتبار سے دیکھیں جی سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایک بحال ہونے کے بعد اب اپیل کا اس میں آپشن ہے اور فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل فائل بھی کر رہی ہے اور میرے خیال میں فیڈل گورنمنٹ کا سٹانس بھی جو ہوگا وہ سٹرونگ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلش سپریم کورٹ کی جورسپوڈنس رہی ہے ملٹری کورٹس کے اوپر وہ برقس تھی from what the سپریم کورٹ has decided right now جس میں انہوں نے ملٹری کورٹس کو سیویلینز کے ٹرائلز کو illegal قرار دے دیا اب میں آپ کو تھوڑا سا ریکیاب دے دوں دیکھیں 1967 میں امنمنٹ ہوئی آرمی ایکٹ کے اندر 1975 میں سپریم کورٹ کے پاس یہ ایشو آیا اور سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کی ان امنمنٹس کو بریگیڈیر ایف بی علی کے کیس میں پھر 2007 میں مستاق احمد کے کیس میں سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا اب آپ دیکھیں تو پشاور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ تھی جس میں کنوکشنز کو اوور رول کیا تھا اس میں بھی پشاور ہائی کورٹ نے سیویلینز کے ٹرائل کو illegal یا unconstitutional ڈیکلیئر نہیں کیا تھا بلکہ صرف اس ٹرائل کی فیرنس تک ہو گئے تھے تو یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے یہ جو سپریم کورٹ کی ایک جرسپوڈنس تھی on the military ڈرائل ان سیویلینز کا ٹرائل اس سے یہ complete departure ہے پاکستان میں دیکھیں misconception بہت بڑی یہ ہے کہ یہ جو military ڈرائل یا specialized کوٹس بنائی جاتی ہیں یہ repression کا ٹول ہے بلکہ in reality یہ ایک مجبوری کے تحت بنائی جاتی ہے criminal jurisprudence میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے ordinary courts یہ ہیں وہ adequate نہیں ہیں وہ challenged ہیں اور وہاں پہ اس طرح کے sensitive national security کے یا terrorism کے یا banking کے یا corruption کے cases نہیں prosecute کیا جاتے ہیں اور ایک اور معاملہ بھی ہے کہ وہ speedy trial کا بھی issue ہے بلکل بلکل دیکھیں یہی وجہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو military courts بنانی پڑتی ہیں civilians کے trials ہوں یا کسی اور کے trial ہوں کیونکہ state چاہتی ہے کہ trial expeditious ہو secondly کہ society میں deterrence create ہو دیکھیں criminal law کا concept punishment کا theoretical concept ہے وہ یہ ہے کہ minimum level of deterrence society میں ہونی چاہیے اس deterrence کے لیے آپ نے exemplary قانون بنانے ہوتے ہیں exemplary punishments رکھنی ہوتی ہے اور پاکستان is not the only country آپ دنیا کی بہت سی examples آپ کو ملیں گی established democracies بھی اٹلی ہے کولمبیا ہے بنگلہ دیش ہے آپ کے neighboring country انڈیا ہے اور ایون امریکہ بھی US بھی کچھ time periods میں اپنے loss کو بہت strong کر لیتا ہے جب بھی national security کا dilemma ان کو face ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کہ اپنے deterrence ایک minimum create کرنی ہوتی ہے اس وقت practice and procedure act کا معاملے کے آپ نے تذکرہ کیا تو اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ آنا ہے تو تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد appeal دائر ہوگی یا اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے دیکھیں تفصیلی فیصلہ نہیں آیا لیکن practice and procedure code کو انہوں نے up hold کر دی ہے اب اس میں دو options ہیں یا تو آپ appeal میں جائیں گے یا review میں جائیں گے اور care taker government جو competent ہے to file the appeal and جہاں تک میڈیا کے sources سے پتا چلا ہے کہ federal government اس option کے اوپر they are working on it as well اور دیکھیں important بات یہ ہے کہ supreme code judgment ہے اس کے unintended consequences ہیں important ہے کہ یہ judgment ہے اس کی appeal کی جائے larger bench کے سامنے اور federal government کا جو stance ہے وہ completely supreme code کے سامنے ریویو تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہی bench سنتا ہے یہ review petition نہیں ہوگی یہ کچھ اور ہوگا آپ کہہ رہے ہیں یہ appeal ہوگی اور appeal جو larger bench کے تشریح کرتے ہیں تو آپ نے اس کے consequences ہیں you have to keep them in mind اس judgment کے unintended consequences ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 10 سے 15 فیصد military میں civilians کام کرتے ہیں کوئی حساس اداروں میں کام کرتا ہے کوئی contractors ہیں کوئی technical fields میں ہوتے ہیں اور آپ اس لیے ایک deterrence کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ expeditious trial in offenses کا اگر آپ ordinary courts میں ان کو بھیج دیں گے تو خطیہ یہ ہے کہ ordinary courts کیونکہ آپ already challenged ہیں تو ایسے لوگ یا ایسے اناصر جو hostile اناصر ہیں ان کے لئے تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ وہ offense کریں گے بعد دو دن میں بیل ان کو ملے گی پھر وہ ملک سے باہر جائیں گے اور باہر جا کر بزار لگا دیں گے اپنے national secrets کا اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے because آپ ریڈ وارنٹس یا انٹرپول کے ثروہ کسی کو بلا تو سکتے نہیں ہیں تو یہ چیزیں ان چیزوں کو ملہوز خاطر رکھنا ہوتا ہے thank you so much یہ آپ نے explain کیا یہ سارا process اور let's see کہ جو care take government ہے وہ اس حوالے سے کیا کر کی پروگرام سے اتنی اشفاق ستھی کو اجازت دیجئے کل زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہو